اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی سٹی وی سی آفیس کے باہر کانٹریک ملازمین سراپا احتجاج ہیں احتجاج کرنے والوں میں اسادزہ اور دیگر ملازمین بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ پندرہ سالوں سے کانٹریک پر کام کر رہے ہیں مستقل نہیں کیا جا رہا ہے ایسا کہنا ہے ان کا پنجاب یونیورسٹی کے وی سی آفیس کے باہر اس وقت کانٹریک ملازمین جو ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں جی بالکل احتجاج کی بات ہو رہی ہے لاہور شہر اس وقت احتجاجوں کی ذت میں ہے پنجاب یونیورسٹی وی سی آفیس کے باہر کونٹریک ملازمین سراپا احتجاج ہیں احتجاج کرنے والوں میں ساتھ ازا اور دیگر ملازمین شامل ہیں جن کا کہنا ہے کہ پندرہ سال سے ہم کونٹریک پر کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں مستقل نہیں کیا جا رہا آپ کو بتائیں ایک جانب ایپ کا ملازمین بھی سراپا احتجاج ہے دینگی ملازمین ویکسینیٹرز بھی سراپا احتجاج ہے تو دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی وی سی آفیس کے باہر کونٹریک ملازمین بھی سراپا احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پندرہ سال سے کونٹریک پر کام کر رہے ہیں ہمیں ابھی تک مستقل نہیں کیا جا رہا جے بالکل رمضان ہونے کے باوجود احتجاجوں کا سلسلہ نہیں رکھ سکا آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کے ملازمین کے ساتھ ساتھ اس وقت اسادزہ بھی سراپا احتجاج ہیں ان کا کہنا ہے جب تک ہمیں مستقل نہیں کیا جاتا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا اس وقت احتجاجوں کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے پہ نہیں آرہا اتنی گرمی کی شدت ہونے کے باوجود رمضان ہونے کے باوجود لوگ اس وقت اپنے مطالبات کے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم یوں ہی احتجاج جاری رکھیں گے نہ ہمیں گرمی کی پرواہ ہے نہ ہمیں روزے کی پرواہ ہے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم اید بھی نہیں منائیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت اسادزہ کے ساتھ ساتھ جو ڈینگی ملازمین ہیں جو ایپکا ملازمین ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں سب کا تقریباً ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں مستقل کیا جائے